بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سمپل سے مزیدار سا کھڑے مسالے کا کیمہ بنانا بتاؤں گی بہت ہی آسان رسیپی اور بہت ہی مسیقی بنتی ہے بس اس کے اندر ہم جتنے بھی انگرینٹس سوز کریں گے سارے ہم سابوت ہی لیں گے یہ پیاز ہے اس میں میں نے چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو سلائس میں بھی کارٹ کر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں پیاز کو جو ہے نا اس کو میں نے سائے کرنا ہے پیاز میں نے درمیانے سائز دو عزت ہی ہے اسے میں نے ہینڈ چاپر میں ڈال کر چاپ کر دیا ہے آپ چاہے تو سلائس میں کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہ میں سابوت گرمہ سارہ ڈالوں گی جس میں لانگ کالے مرچ اور دار چینی کے ٹکڑے ہیں اور دو عزت جو ہے وہ بڑی لائچی ہے اور چار سے پانچ چار عزت جو ہے وہ میں نے سابوت مرچیں لیا ہے گول لال والی اور ایک چاہے کا چمچ زیرا ہے یہ میں ڈال کر پیاز کے ساتھ میں سائے کر لوں گی پیاز کا بھی کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کٹا ہوا ڈالوں گی ڈیڑھ چاہے کا چمچ اس کے اندر میں نے ڈال ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کیمہ ڈال دوں گی یہ مشین کا کیمہ ہے یہ آدھا کلو کے قریب ہے کیمہ کا کلر تکریباً چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر نمک ڈال دوں گی حسب زوت اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس کے اندر میں دھنیا پاورڈ ڈال دوں گی اور بس یہ دو چیزیں ڈال کر پی میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں ایک کٹوری دہی ڈالوں گی پین ٹی وی اس کے اندر ٹیماتر نہیں ڈالوں گی میں دہی ڈالوں گی میں اچھی طرح سے پینٹ لیا تھا اور ہلکیاں آنچ پر جو ہے میں دس منٹ کے لیے رک دوں گی جب تک کہ کیمہ جو ہے بس اس میں ڈھک کر دوں گی اور یہ دس منٹ کے بعد میں تیز آنچ پر اس کو بھون دوں گی اچھی طرح سے کیمہ کو بھون دوں گی جب تک کہ اس کے اندر سے دہی کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور بھونے کے دوران ہی اس کے اندر ڈال دوں گی کالی میڑس جو کہ میں نے آدھا کھانے کا چمچ ڈالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اور ایک آدھا چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ہے پسا ہوا بس یہ دو چیزیں ڈال کے مچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کروں گی کیمے کو بھون لوں گی اور اب میں اس کے اندرے ڈال دوں گی تھوڑا سا میں نے پودینہ دیا ہے دھنیا پودینہ تھوڑا تھوڑا میں نے لیا ہے اور ادرک کٹا ہوا ادرک اور اس کے اندر میں نے ہری مرچیں دو ادرک ایسے کٹ کر ڈال دی ہیں اور یہ چاروں چیزیں ڈالنے کے بعد میں مکس کر لوں گی اچھی طرح اور ڈھک کر ہلکی یہاں سے میں تقریباً پانچ منٹ ڈم دوں گی بس پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی آسان مزددار سا کھڑے مسارے کا کیمہ بہت کل رڈی ہے اسے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی آسان رسیپی ہے آپ اسے لازمی ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thank you اللہ حافظ